اسلام علیکم دوستو بھائیوں اللہ تعالیٰ نے امیل اور آخرت کی کامیابی پورے دین پر رکھی ہے اور اسی دین کے بارے میں آج آپ کو میں فضائل عمال میں سے ایک دیس پڑھ کر سنوں میں اس کی بشارہ سنگی گا جو یہ فضائل عمال میں سے آپ کو فضائل سکر پڑھ سنگی گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شان ہو ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا اور کسی موقع پر بھی مجھ سے ڈر رہا ہو اور اس کا فائدہ سنیں اس پاک علمہ میں حق تعالیٰ شان ہو نے کیا کیا برکات رکھی ہے اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی پاس سے ہو جاتا ہے کہ سو برز کا بورا جس کی تمام عمر کفر و شیخ میں گزری ہو ایک مرتبہ اس کفاک علمہ کو ایمان کے ساتھ بڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بر کے سارے گناہ سائل ہو جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہو تب بھی اس کلمہ کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا حضرت عزیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلہ رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار قرآنیں ہو جاتے ہیں دھندلے ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی روزہ کو جانے گا نہ حج کو جانے گا آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی بڑے مرد اور بڑی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے ہم بڑوں کو قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا ہم بھی کسی کو پڑھیں گے حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد ایک شاگرد نے ارض کیا جب زکاة حج روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ قلمہ ہی کیا کام دے گا حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہ نے میں سقود فرمایا انہوں نے پھر یہی ارض کیا تیسری مطلب میں حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا جہنم سے نکالے گا یعنی ارکان اسلام کے ادار نہ کرنے کا ذا بھکتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس قلمہ کی برکات سے نجات پائے گا یعنی مطلب ہے کہ حدیث والا کہ اگر ایمان کا ذرا حصہ بھی تب بھی جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا ایک حدیث میں آئے کہ جو شک لا الہ الا اللہ پڑھے وہ کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا وہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھکتنا پڑھے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا مومن بنائے بیٹھے اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ کوشی کریں گے نمزو